بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قسمے میں ایک خریب لڑکی رہتی تھی اس کا نام مانیاں وزکا تھا وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی انیس برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی دس سال کی بچی کو پڑھاتی تھی بچی کا بڑا بائیس میں دلچسپی لینے لگا وہ بیس کی طرح مائل ہو گئی چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جب لڑکی کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اس نے مانیاں کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لاکڑا کیا اس نے آواز دے کر سارے نوکت جمع کیے اور چلا کر کہا دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراک ہے جس کی جوتوں کے طلبوں میں سراخ ہیں اور جسے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار چکھانا نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے گھر سے یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بنانا چاہتی ہے یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے تمام نوکروں نے کہکہ لگایا اور ہاتھون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی مانیاں کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تحزاب کی بالٹی اُلٹ دی ہو وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اس پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا وہ زندگی میں اتنی عزت اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا یہ اٹھارہ سے کانوی اسی تھا وہ پولینڈ سے پیرا سائی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فیلکس پڑھنا شروع کر دی وہ دن میں بیس گھنٹے پڑتی تھی اس کے پاس پیسہ دھیلا تھا نہیں جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی وہ روز صرف ایک شلنگ خرچہ کرتی تھی اس کے کمرے میں بیجلی گیس اور کوئلوں کی انگیٹی تک نہیں تھی وہ برفیلے موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزرتی تھی جب سردی برداش سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اوپر اوڑ کر لیٹ جاتی تھی پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کے اپنی گرفی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی پورے پانچ بار سے اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا نکاحات کا یہ عالم ہوتا تھا وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بیہوش ہو جاتی تھی لیکن یہ گوش آتا تھا تو وہ اپنی بیہوشی کو جین قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی وہی گروز کلاس میں بیہوش ہوگی ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کرنے کے بعد کہا آپ کو دوا کی بجائے دور کے ایک گلاس کی ضرورت ہے اس نے یونیورسٹی ہی میں پائری نام بھی ایک سائنس دان سے شادی کر لی تھی وہ سائنس دان بھی اس کی طرح مفلوق الحال تھا شادی کے وقت دونہ کا کل اساسہ دو سائیکل تھے وہ غربت کے اسی عالم کے دوران پی ایچ لی تک پہنچ گئی مان یعنی پی ایچ لی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چونہ تھا اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا کو بتائے گی یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے یہ ایک مشکل بلکہ ناموں کے انتقام تھا لیکن وہ اس پر جت گئی تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا انثر دریافت دیا جو یورینیم کے مقابلے میں بیس لاکھ گناہ روشنی پیدا کرتا ہے اور اس کی شوائیں لکڑی پتھر تامے اور لوہے غرض دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا لوگ نے ریڈیم کا ثبوت مانگا بانیاں اور پائری نے ایک خستہ حال ہاتھا لیا اس کے چھت سلامتی اور وہ چار برس تاکہ سے ہاتھے میں لوہا پگلاتے رہے انہوں نے تن ترہا آٹھ ٹن لوہا پگلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل یہ چار سال لوگوں نے گرمیاں ہو یا سردیاں آپ نے اپنے جسموں پر جینی پٹھی کے زہریلے دھوئے میں مانیا کے پیپروں میں سوراہ کر دیئے لیکن وہ قوم میں جتی رہی اس نے ہار نہ مانی یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدوں میں چھپ گئے یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے دنگی کا پیغام لے کر آئی ہم آج جسے شواؤں کا علاج کہتے ہیں یہ مانیا ہی کی اجابتی اگر وہ لڑکی چار سال تک لوہا نہ پگلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض ہی مر جاتے یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنس دان تھی جسے زندگی میں دو بار نوبل پرائز ملا جس کی زندگی پر تیس فلمیں اور سیکروں کتابیں لکھی گئی اور جس کے وجہ سے آج سائنس کے تانیب علام پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں سام کیوری کو اس اجاب کے بدلے اربو ڈالر کی پیش کش کی تو اس نے پتا ہے کیا کہا اس نے کہا میں یہ درجافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک لڑی عورت کا مخت علاج کرے جی جی ہاں وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کون سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا وہ اس وقت کینسر کی مرض میں مقتلع ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بسترے مرگ پر پڑی تھی حباب بس ظرف بڑا رکھنے کی بات ہے مال و دولت ہونا ضروری نہیں اس لڑکی نے اتنا سہنے کے بعد بھی اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کر کے انسانیت کا بہت سبٹ مجھے حباب میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینے تک ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک محمد اسلام کو دیئے اجازت اللہ حافظ